شالوم آئیے آسے ہم یشیو کی پیروی درستور سے کرنا شروع کریں مطی رسول انجیل مقدس کے دعیس میں باب میں یشیو کی فریسیوں کو انتباہ درج کرتا ہے اس باب کی پہلی بارہ آیات میں یشیو اپنے شاگردوں سے مخاطب ہو کر فریسیوں کے بارے میں خبردار کرتے ہیں پھر تیرمی آیت سے اٹھائیسویں آیت تک وہ شرعہ کے عالموں اور فریسیوں کی ریاکاریوں پر افسوس کرتے ہیں اس کے بعد انتیسویں آیت سے چھتیسویں آیت تک وہ ان کے لیے سزا سناتے ہیں سنتیسویں آیت سے انتالیسویں آیت تک یعنی باب کے آخر تک وہ یرشلیم سے اپنی بے مثال اور غیر فانی محبت کا بیان کرتے ہیں آئیے آپ اس باب سے اپنے لیے آج کی تحریک پاتے ہیں ناظرین گرامی جہاں یہودیوں میں بہت سفرکے پائے جاتے ہیں وہاں ویلیم بارکلے کے مطابق صرف فریسیوں میں سات گروہ موجود تھے اولاں وہ جو اپنے کندوں پر اچھے کاموں کا بوجھ اس لیے لاتے تھے تاکہ لوگ ان کو دیکھیں اور پرہزگار سمجھیں سامین وہ فریسی جو اچھائی تو کرنا چاہتے ہیں لیکن اچھائی کرنے کے لیے درست وقت کا انظار کرتے رہتے تھے سلاسن ایسے فریسی جو عورت کو دیکھ لیں تو مو پھیر لیتے تھے اور اس طرح وہ پاکیزگی تلاش کر رہے تھے چہارم ایک فریسی گروہ وہ تھا جو بہت زیادہ آجز دکھتے تھے اور لوگوں سے داریف چاہتے تھے پنجم ایسے فریسی جو اپنی نیکیاں گلتے رہتے تھے تاکہ خدا پر اپنی نیکیوں کا کرس رہا دیں جس سے ان کی مراد یہ تھی کہ خدا ان کو نجات دینے کے لیے مجبور ہو جائے ششم فریسیوں میں ایک ایسا گروہ بھی تھا جو نیکیاں اس لیے کرتے تھے کیونکہ خدا سے ڈرتے تھے کہ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو خدا انہیں سزا دیکھا ہفتم وہ گروہ جو درست معنی میں خدا کے ساتھ محبت کرتا اور اس کے خوف میں چلتا تھا اب جہاں ایسے بڑے پیمانے پر غلط تعلیم موجود ہو وہاں لوگوں کا کیا حال ہو سکتا ہے ذرا تصور کیجئے یہ معاملہ صرف اس وقت کے جہودیوں کے ساتھ نہیں تھا بلکہ آج ہماری کلیسیا میں بھی ایسے ہی خیال نظریات اور اقائد موجود ہیں آپ اس وقت تمام اقائد سے قدعی دعلق ہو کر ذرا سوچیں کہ آپ کے اردگرد ایسے لوگ موجود نہیں یاد رکھئے جب تک آپ ایسے لوگوں کے پیچھے چلتے رہیں گے تب تک آپ خدا سے ملاقات نہیں کر سکیں گے اب ایسا بھی نہیں کہ آپ ایسوں کو برا بھلا کہنا شروع کرویں اور اس طرح آپ خدا کے کرام کا مزاد اڑانے والے مجرم بن جائیں بلکہ عزیزو یاد رکھئے کرام خدا اٹل ہے اس کی تعلیم و تبلیغ ضروری ہے جو سب اپنے انداز سے کرتے ہیں لیکن ان کے دنیوی کام جو آپ پر ظاہر ہو چکے ہیں ان سے کلام غلط ثابت نہیں ہوتا بلکہ ان کی ریاکاری ثابت ہوتی ہے لہذا ہمیں کلام سننا اور اس کو درست طور سے سمجھنا ہے اور سنانے والوں کی عزت بھی کرنی ہے لیکن ان کے سے دنیا بھی کام نہیں کرنے کل کی دیووشن میں ہمیں معلوم ہوا کہ ہم خدا کی صرف ایک حکم یعنی خدا سے اپنے سارے دل اور جان اور اکل سے محبت رکھیں اور لوگوں سے اپنی ماند محبت کر کے ہم ساری شریعت پر عمل کر سکتے ہیں جبکہ ہمیں بتایا یہ گیا ہے کہ چونکہ شریعت پر کوئی مکمل طور پر عمل نہیں کر سکتا اس لئے اس کو چھوڑ کر صرف یشیو کی پیار بھی کی جائے تو درست فرمایا جاتا ہے اور اب یہ فارمولا یشیو نے ہی تو ہمیں تھمایا ہے جسے ہمیں مکرمہ نہیں جائے کیونکہ جب محبت کریں گے تو خدا کی تمام شریعت ہم سے کیسے چھوٹ سکتے ہیں اس کا کوئی ایک حکم بھی پیچھے نہیں ہوں چھوٹے گا کیونکہ ہمیں خدا سے محبت رکھنی ہے پورے دل کے ساتھ اور شریعت بھی خدا ہی کی ہے کیونکہ شریعت کاملہ کا چل کر ہم خدا کی لائک بن سکتے ہیں ویسے تو بہت سی باتیں ہیں لیکن چند ایک باتیں سن لیجئے عزیزو آج ہمیں دکھاوا نہیں کرنا آج ہمیں نہ روحانی لالچ کرنا ہے اور نہ ہی جسمانے آج ہمیں مطلب رست نہیں بننا آج ہمیں خدا کے صرف غزب سے ڈر کر نہیں نیکیاں کرنے بلکہ پورے دل ساری جان اور تمام عقل سے اس سے محبت رکھنی ہے آج دولت یا شہرت کے لیے خدا کی عبادت نہیں کرنا بلکہ اس کی قربت پانے کے لیے اس کی حضوری میں بیچنا ہے یعنی اگر آپ خدا سے محبت دل و جان اور عقل سے رکھیں گے تو آپ اچھے اور برے میں خود ہی تمیز کر سکیں گے خدا ہم سب سے بہت محبت کرتا ہے وہ ہمیں اپنے بازوں میں سنبھالتا ہے وہ ہمارا اچھا چرواہا ہے فقط ہمیں آجزی اور فروتن ہونا ہے تو یقیناً خدا من ہمیں دنیا اور آخرت میں سر بلند کرے گا لیکن یاد رکھئے سر بلندی کے لالچ کو سامنے رکھ کر آجز جان فروتن نہیں ہونا کیونکہ عزیزو خدا دلوں اور گردوں کو جانچنے والا خدا ہے لہٰذا آج ذرا سوچئے کہ آپ خدا کے احکام کی کس طور سے پیروی کرتے آئے ہیں اور آج آپ کو کیسی تبدیلی کی ضرورت ہے آج کے کلام پر تھوڑی دیر کے لیے دھیانوں گیان کیجئے اور میں دعا گو ہوں کہ خدا مند آپ کا آج کا دن مبارک اور بابرکت بنائیں آمین سلامت بہت